بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا ناپدو و ایہا کا رفتہیل سپورٹس منسٹر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے افسران کمیشٹر صاحب ڈی جی صاحب باقی تمام منسٹر صاحبان پارلیمنٹیرین صاحبان اور میرے ایکس فاتا اور ایکس ایف آر کے نوجوان کھلاڑی اور خواتین و حضورات السلام علیکم مجھے نہائیت فخر ہے کہ ماشاءاللہ سپورٹس کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سے ہمارے کئی نوجوان جو ہیں وہ بھر کے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ آگے آ رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اس حکومت میں ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے سپورٹس منٹ جو ہیں وہ جا کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں اس کے لیے انشاءاللہ ہر طرح کی فیسیلٹیز آپ کے لیے پیکیج ہم نے اپنے بجٹ پر اعلان کر دی ہیں اب آپ نے بہترین کارکرز کی دکھانی ہے اور اپنے آپ کو سلیٹ کروانا ہے کسی مقابلے کے لیے دنیا میں تو انشاءاللہ حکومت شیبر پختل خواب کو انشاءاللہ مقابلوں کے لیے بھیجوائے گی انشاءاللہ اور آپ کو پورا موقع فرام کرے گی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو اُبھار سکیں اپنے ملک کا اپنے والدین کا اپنے علاقے کا آپ نے صوبے کا نام روشن کر سکے میں یہاں پہ چھوڑی سی بات کروں گا دماغ کا ٹائم ہے ایک بات یاد رکھیں سپورٹس is not only with power سپورٹس صرف طاقت کا نام نہیں ہے سپورٹس ہے ٹیکنیک فٹنیس اینڈ پاور ٹیکنیک فٹنیس اینڈ پاور یہ تینوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے یہ ملکے ایک بہترین سپورٹس وین بناتا ہے اس سپورٹس میں جو بھی سپورٹس آپ کھیلتے ہیں ٹیکنیک میں فوکس کریں فٹنیس میں فوکس کریں تو یہ دو چیزوں کے بعد زیادہ پاور اسمار ہی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے کوچس کے حوالے سے ہم دوبارہ ایک ریویو کر کے مزید اچھے کوچس کے حوالے ہم ہر گیم میں انشاءاللہ لائیں گے اس کے بعد ہم کیمس لگائیں گے اور ان کیمس کے اندر آپ کو پراپر ٹیکنیک کی ٹریننگ دی جائے گی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو علاقے والوں کو آپ ایمبیسڈر بن کے اس صوبے کا آپ کنونس کریں کہ وہ کھیلوں کی طرف آئیں اگر آپ یہ کریں گے تو ہماری نوجوان نسل منشیات کی لانت سے بچے گی جتنی بھی آپ اس میں میند کریں گے آپ دو کام کریں گے آپ ایک نوجوان کو منشیات کی لانت سے بچائیں گے ایک آپ اس گھر کو اس خاندان کو بچائیں گے جو خاندان تباہ ہو جاتا ہے ایک منشیات کے آدھی فرض کی وجہ سے پورا خاندان یہ آپ کی سبینداری ہے ضروری نہیں کہ ہر سپورٹس مین انٹرنیشنل پلیئر بنے یا وہ پروفیشنل سپورٹس مین بنے سپورٹس آپ کو سکھاتا ہے مقابلہ کرانا مقابلہ کرنا زندگی کسی فیلڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کو مقابلے کی ضرورت پڑے گی اور مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو مقابلے کے لیے ٹرین ہو جس طرح ہمارا لیڈر عمران خان کیونکہ سپورٹس مین رہا مقابلے کے لیے ٹرین تھا اس کو پروہ ہی نہیں ہے آج کہ جو پاکستان کے لیے قربانی وہ دے رہا ہے اور دھٹا ہوا ہے اور پروہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹرین تھا یہ ہے فائدہ سپورٹس کا اور ماشاءاللہ اس کی ٹیم کے بھی سارے لوگ جو ہیں وہ سپورٹس مین ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ دھٹے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے ٹرین ہے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ایک بہت زیادہ ہمارا جو ایک میڈل ایک جیت کیا ہے ہمارا ارشد ندین جیولین تھو کے اندر وہ ہمارا فخر ہے ہمارے پورے پاکستان کا فخر ہے ہماری شان ہے میں آپ کے پلیٹ فارم سے واضح کرتا ہوں کہ میں نے ایک اعلان کیا ہے اس کے بارے میں کہ میں اس کو ذاتی حیثیت سے پیسہ دوں گا کیونکہ سرکاری خزانے کا پیسہ عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے وہ میری بلکیت نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ کام کروں تو الحمدللہ میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اریمنٹ کر لی ہے میری ترخواہ جو میں نہیں نکالی تھی وہ ڈال کی اور باقی کوئی دوستوں کی بندہ سے میں یہاں سے اس کے لیے پچاس لاکھ روپے کا ذاتی طور پہ اعلان کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فرق اس صبح کے عمران خان کے ویژن کا اور باقی جو منڈیٹ چور فارم فوڈسیان نے لے خوبچے ہے کہ ہم عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے امانتدار ہیں ہم امین ہیں ہم ان کے ٹیسٹ کے پیسے کو ان پہ استبار کریں گے لیکن ساتھ ساتھ عرشان نظیم صاحب میرا ایک پیغام بھی ہے آپ کو ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ کو ماشاءاللہ میرے سپورٹس بین بھی جیولین میں اس وقت میرا ایک لڑکا سیف جینز میں صبح کا سیلیکٹ ہوا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ آئیں تین دن کے لیے مجھے تین دن دے میرے صبح کو تاکہ میں آپ نے صبح کے جیولین کے سارے جو میرے سپورٹس بین کو یہاں پہ بلاوں اور تین دن آپ ان کو ایک کیمپ لگا کے ہمارے مہمبان بن کے ٹریننگ دیں ٹیکنیک بتائیں تاکہ آپ کی اس چیز کا آپ کی اس ٹیلنٹ کا اس پاکستان کو فائدہ ہو اور انشاءاللہ جلس ہم آپ کو دعوت دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بلا کے یہاں پہ آپ کی عزت بھی کریں گے میں مانوازی بھی کریں گے آپ کو انعام بھی دیں گے اور آپ سے اپنے جو ہمارے جیولین کے ہمارے سپسیفیکلی سپورٹس بین ہیں ایتلیٹس ہیں ان کو انشاءاللہ آپ سے تین دن کے ایک شارٹ کیپ میں ٹیکنیک کی ٹریننگ بھی دلائیں گے مجھے پوری امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کریں ان مقابلوں کے اندر بھرپور طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ مقابلوں میں جیتھار ہوتی ہے اصل چیز ہے سپورٹس بین سپیرٹ اس کا مظہرہ کرنا ہے اور میں آپ اپنی طرح سے اعلان کرتا ہوں کہ تیس لاکھ روپے جو آپ کو انعامات آلڑی دیئے جا رہے ہیں جو آپ کو دیئے جا رہے ہیں وہ علیہ دہ ہیں یہ تیس لاکھ میری طرح سے جو ایڈ کر دیں آپ اور انعامات میں اضافہ کر دیں جو بیٹی میں جھٹی ہیں آپ سے لئے آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہمارا فقر ہیں جو جوان ہماری امید ہیں اور پوری قوم کی مائیں پوری قوم کے بزرگ پوری قوم کی بہنیں آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ جو پاکستان کا آنے والا مستقبل ہے جو آپ کے قدروں پہ ہے انشاءاللہ اس کو بہترین سے بہترین کرانا ہے ہم نے انشاءاللہ اپنے مرجر ایڈیاز کو انشاءاللہ اٹھانا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ ترقیاتی پیکج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہماری حکومت دے رہی ہے تاکہ جو عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ جو قبائلی اضلاع ہیں یہ پیچھے رہ گئے انشاءاللہ اس حکومت کے بعد میرا وعدہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہیں گے آپ پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو انشاءاللہ برابری بھی لکھائیں گے ان کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ